موسیقی السلام علیکم ایبریون امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو اس خوشی کے موقع پہ آپ سب کے لیے ایک خیر نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے ادا کرے نیا سال سب کو راز آئے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف آج ہماری کچن میں بن رہا ہے لیکٹا چوکلٹ کیک جو بچوں اور بڑوں سب کا فیورٹ ہے یہ بہت ایزی اور یونیک کیک ہے اگر آپ کے گھر میں اچانک سے مہمان آ دیں تو آپ اس کیک کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا کیک کا بیٹر تیار کرنے کے لیے آپ کو چاہیے 2 ایکس روم ٹرم ٹریچر پہ اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کروں گی 50 گرام فیوگر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس مکچر میں میں ایڈ کر رہی ہوں 25 میلی لیٹر دودھ اور 25 میلی لیٹر آئل دوبارہ سے مکس کریں اب اس پیٹر میں 50 گرام میتا 25 گرام کوکو پورڈر ایک چائے کا چمچ بیکنگ پورڈر اور ایک چائے کا چمچ بیکنگ پورڈر ایڈ کر دیں پھر اس کو مکس کر لیں اور یہ کیک کا بیٹر تیار ہے یہاں پہ میں نے ایک بیکنگ ٹیش لی ہے اور اس کو آئل سے اچھے سے گریز کر لیا ہے اور کیک کا پورا بیٹر اس ٹیش میں ڈال دیا ہے اب اس کیک کو 4 سے 5 منٹ مایکروویب میں بیک کریں گے 5 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کیک کتنا اچھا بیک ہو گیا ہے ٹوپک سے آپ کیک کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیک اندر پیٹ پکا ہے یا نہیں پورے کیک میں ٹوپک سے ہول کر کے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں نیکس ٹیپ میں میں ریڈی کر رہی ہوں کیک کا سوکنگ سیرپ اس سے کیک کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور کیک سوکٹ بھی رہتا ہے آپ اگر کھانا چاہیں تو کیک کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن میں اس میں وزید کچھ چیزیں ایڈ کروں گی سوکنگ سیرپ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک کھانے کا چمچ کافی دو کھانے کی چمچ چھینی اور ایک کپ گرم دودھ لیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور ایک سپون کی مدد سے کیک کے اوپر ڈال دیں اب اس چوکلٹ کیک کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور اتنی دیر میں ہم ٹیک کی پروسٹنگ پیار کر لیں گے پروسٹنگ پیار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ دودھ دو کھانے کی چمچ بٹر اور دو کھانے کی چمچ چینی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ کارڈز و ٹراج اور دو کھانے کی چمچ کوکو باورٹر اس پیٹر کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کو میڈیم ہیٹ پر پکائیں گے اور پکانے کے دوران بیس پچھو ہے وہ لگاتار چلاتے جانے ہیں جب یہ پوٹین تھوڑی ٹھیک ہو جائے تو چولہ بند کر دیں اور اس میں ایک سو بیس کرام لیٹا چاکلٹ ڈالیں اچھے طرح مکس کر کے اس فروسٹن کو کیج کے اوپر ڈالیں یہاں پہ میں نے لیے ہیں دو ٹیبل سپون وائٹ چاکلٹ جیپس اور ان کو مائکرو بیب میں ملٹ کر لیا ہے ملٹڈ چاکلٹ کیپس کو ایک پائپنگ بیگ میں ڈالیں گے ملٹڈ چاکلٹ کچھ لگے موسیقی موسیقی بچے چاکلٹ کیک کے لیے بہت کریزی ہو رہے تھے اس لیے مجھے یہ ابھی کاٹنا پڑا لیکن آپ بیسٹ ریزلٹ کے لیے ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں ضرور رکھیں آپ اس کا ٹیکٹیجر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مائس ٹینڈ یمی ہے واؤ یمی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حفیظ موسیقی 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 موسیقی